کہ روح اور جان کے فانکشنز بھی ڈیفرنٹ ہی ہے اور یہ بات ہم جانیں کہ بائی بزنین میں سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو کیسے بنایا پردائش دوسرا باپ اور اس کی ساتھیں آیت میں لکھا ہے اور خداون خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہنکا اور وہ جیتی جان ہوا زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا جو کہ ہماری باڈی ہے ہمارا جسم ہے اور پہ لکھا ہے کہ جیتی جان ہوا عبرانی زبان میں جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نپش جو کہ جان کے لئے استعمال ہوا ہے دم پھوکا جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپریٹ خدا نے ہمارے اندر روح کو پھوکا تو یہاں سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ روح جان اور بدن تینوں الگ الگ چیزیں ہیں الگ ان کے فانکشنز بھی ہیں مزید اس پر بات کرتے ہیں عبرانیوں چوتھا باپ اور اس کی بارنی آیت میں جس میں یہ لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موسر اور ہر دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتے ہیں اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانجتا ہے اس لئے یہاں پر ہمیں روح اور جان الگ الگ ان کو جدا کر کے خدا کا کلام گزر جاتا ہے تو یہاں بھر ہمیں نظر آتا ہے کہ روح اور جان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں پہلا تصمی کیوں پانچ پا باپ اور اس کی دائیس ہی آیت میں خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بلکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداون مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے ایب محفوظ رہیں یہاں پر روح جان اور بدن کو مختلف انداز میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بدن کی تو یونانی زبان میں جو بدن کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سوما اور یہ انسان کا جو باہر کا حصہ ہے آؤٹر موسٹ مین اس کو کہا جاتا ہے بدن جو کہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ مزید جاننے کے ضرورت نہیں بدن میں پانچ فیزیکل سینسز شامل ہیں جس میں کہا جاتا ہے سنگنا چکھنا دیکھنا چھونا سننا یہ ساری چیزیں یہ بدن کا حصہ ہے اس کے علاوہ ہم سانس لیتے ہیں ہم کپڑے اورتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں ہم اپنے ارگرد محول کو ٹیمپریچر کا محسوس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو کھانا پینا ہے یہ ساری ہمارے بدن کا حصہ ہے اب ہم چلتے ہیں روح اور جان کی طرف یہ وہ حصہ ہے جس سے لوگ آپ سے بات کرتے ہیں یہ وہ حصہ ہے جو ہماری اثر میں ہماری پہچان ہے ہماری شناکت ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سول کی یعنی ہماری جان جان کے لئے جو یونانی لفظ استعمال ہوتا ہے سائیڈی اور عبرانی میں نفیش اس میں ہمارا انرمین جو ہمارا اندرونی انسان ہے وہ شامل ہے جب جان کی بات کی جاتے تو اس میں تین میند اس کے فنکشنز ہیں جو کہ ہمارا مائنڈ ہے ہماری زل ہے ہماری مرضی اور اس کے ساتھ ہماری ایموشنز شامل ہیں ہمارے جذبات اور ان کے بھی آگے ان کی ڈیویزنز کی جاتی ہے جس میں ہماری پرسنیلٹی ہمارا کردار کیا ہے ہم کیسے بات کرتے ہیں ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں یہ ہمارا اندرونی انسان جو ہے وہ ہمارا سول ہی ہے اور پھر بہت ہی اہم اور ضروری حصہ جو ہماری سول میں شامل ہے وہ ہمارا شعور ہے اور ہماری گناہ علودہ شرست بھی ہمارے سول ہی کا حصہ ہے جو کہ ہمارے اندر اگر کوئی ہمیں تماشا مار دے تو ہمیں درد ہوتا ہے فزیکلی ہم درد محسوس کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر کوئی ہمیں گالی دے دے تو ہم فزیکل درد تو نہیں محسوس کرتے لیکن ہمارے اندر میں اس درد محسوس ہوتا ہے وہ ہرٹ محسوس ہوتا ہے وہ ہماری جان میں اتر جاتا ہے جو ہمارا اندرونی انسان ہے وہ اس درد کو محسوس کرتا ہے اس سے لئے جو ایموشنل ابیوسز ہے وہ ہماری جان کو نقصان دیتی ہے ہماری جان ہرٹ ہو جاتی ہے اس لئے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے اور ابلی زارہ تر ہماری سول پر ٹارکٹ دیئے ہوئے ہیں وہ اس کو استعمال کرتا ہے وہ ہماری مرضی کو غلط انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمارے ایموشنز کو محبت سے غصے میں بدل دیتا ہے نفرت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے ابلیز ہماری سول کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ہمارا کنٹرول لے سکے کیونکہ روح تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے بات کرتے ہیں روح کی تو روح یونانی زبان میں جو روح کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نیومہ اور جنانی زبان میں روح جو کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ لفظ ہے یہ وہ حصہ ہے جس میں ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ خدا نے انسان کے اندر روح اپنے لئے ڈالی تھی تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہو سکے روح ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور روح ہی ہے جس میں ہم خدا کے مقاشفات کو حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وائبر مقدس میں پہلا کرنٹی اور دوسرا باپ اس کی یاروی اور وارمی آیت لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہیں اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں انائیت کی ہے اس آئیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمارے اندر اپنی روح کو اندھیلا تاکہ ہم روح کے وسیلہ سے اپنی روح میں خدا کے مقاشفات کو جان سکیں اس کی مزید ہم اور ریولیشنز کے حوالے میں جانتے ہیں پہلا کرنٹیو اس کے چود میں بات میں یہ لکھا ہے کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اپنی روح میں یہاں انسان کی روح کی بات کی جاری کہ وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے انسان کی اپنی روح میں جب رول کس آ جاتا ہے تو ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں ہم خدا کے مقاشفات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری روح میں ہی خوشی اعتمنان تحمل یہ ساری چیزیں ہماری روح میں اتر جاتے ہیں جس طرح جب مریم کے اوپر یہ مقاشفہ کھول گیا کہ وہ خدا کے بیٹے کو جننے کو ہے تو اس نے گیت گایا اور اس گیت میں وہ کہتی ہے میری جان خداون کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے خداون سے خوش ہوئی میری جان خداون کی بڑھائی کرتی ہے یعنی تعریف کرتی ہے وہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ ہماری سول سے ایکسپریس ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے لیکن جو کچھ ہم اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں وہ خوشی وہ اعتمنات وہ ہماری روح کا حصہ ہے اس کے علاوہ ایک خاص بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری روح لکھا ہے کہ خداون نے کہا ہے کہ جس دن تم نے اس طرح کا پھل کھایا تم مرے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم اور ہوا تو پھر بھی زندہ تھے تو کیا چیز مری ایکشلی ان کی جو روح تھی وہ ڈیڈ ہو گئی اور وہاں سے ان کی روح ڈیڈ ہونے کی وجہ سے ان کا خدا کے ساتھ جو کمیونکیشن کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا اور جب ہم نئے سیرے سے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام روح لکھوس ہماری زندگی میں یہ کرتا ہے کہ ہمیں روحانی تو ہمارے سپرٹ کو دوبارہ سے ڈی جنریٹ کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کر سکے جب ہماری روح زندہ ہوتی ہے اسی وجہ سے پھر روح لکھوس ہمارے انٹر رہنا شروع کر دیتا ہے وہ بسنا شروع کر دیتا ہے جس طور پر یہ سمسیح نے کہا ہے جو جسم سے پیدا ہوئے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوئے یہاں روح لکھوس کی بات کی جا رہی ہے وہ روح ہے یہ ہماری اپنی روح کی بات کی جا رہی ہے اس لئے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری روح اور روح خدا کی روح ایک ہی ہے ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے ہماری روح میں وہ خدا کی روح میں فرق ہے ہماری روح میں خدا کے مقاشفات اترتے ہیں لیکن دینے والا جو کمیونکیٹ کرنے والا ہے وہ خدا کا روح ہے اور ساتھ میں جب ہم رومیوں کے خط کو ہی پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ خدا کی روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے یعنی کہ خدا کی روح کے ساتھ ہماری روح ایک ہو کر کام کرتی ہے تو اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر روح ہی اندر مردہ ہے تو خدا کی روح ہماری زلگی میں نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ ناپاک جگہ پر نہیں ٹھہر سکتی اور روح کے وسیلہ سے خدا ہمیں پھر سے ایک کرتا ہے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے قبل میں ایک جگہ لکھا ہے گلتیوں کے خط میں کہ روح اور جسم کی جنگ ہیں یہاں پر جب جسم کے بات کی جاتی ہے تو یونانی زبان میں جسم کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے تو ہے سارخ یعنی ہمارا فلیش تو یہ ہمارے سول کا حصہ ہے اور بات یہاں آ جاتی ہے کہ ہماری جو سول ہے وہ میڈ پوائنٹ ہے جس طرح ٹیبر نیکل میں خیمہ استعمال میں تین حصے تھے بیرونی حصہ پاک مقام اور پاک ترین مقام پاک ترین مقام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح رہا کرتی تھی خدا کی حضوری ٹھہتی تھی یہ ایسے ہی ہماری روح کو رپریزنٹ کرتی ہے اور پاک مقام ہمارے سول کو رپریزنٹ کرتی ہے اور ہم باہر کا حصہ ہمارے باڈی کو ظاہر کرتا ہے اور جو ہماری سول ہے وہ موڈریٹ والا کام کرتی ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور بلیس جو ہے وہ ہماری سوچوں میں آت کر نیگٹیویٹی ڈال کر ہماری سوچوں کو استعمال کرتا ہے ہماری ویل کو استعمال کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو یوز کرتا ہے کیونکہ وہ روح تک رسائی نہیں کر سکتا جبکہ روح الکس جو ہے جب وہ آ جاتا ہے تو ہماری سول کو بھی رینیو کرنا شروع کر دیتا ہے سینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے ہم درجہ بر درجہ اپنی سپیرٹ میں اور اپنی جان میں بھی خداون میں بڑھتے جاتے ہیں جس طور پر لکھا ہے اکل نہیں ہو جانے سے اپنے صورت بدلتے جاؤ تو یہ بدلنا کیا ہے یہ ہماری جان کا بدلنا ہے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں گناہ ہمارے بلڈ کا حصہ ہے خداون آہستہ آہستہ ہماری شہرست سے اس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے پرانی شہرست کو ختم کر کے ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے وسیرہ سے برکت پائی ہوگی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہم اگلے دنوں میں یہ بھی بات کریں گے کہ جب خدا کروں ہم میں آ جاتا ہے تو ہم اپنی سوچوں کی آواز میں اور خدا کی آواز میں کیسے فرک کر سکتے ہیں تو ضرور دیکھتے رہیے گا آزاد کو